السلام علیکم صبح بخیر کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر ہے سب خیریت سے ہوں گے خورت بہت کشاندید آپ کو میرے بی آرز بلوگ میں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور بس آج میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اپنے لئے ٹائم نکالا کریں گائز اپنے پر فوکس کیا کریں دوسروں کی باتوں کو دفعہ کریں جو کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے سب کو مٹی ڈالیں اگر آپ اپنے زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں گائز تو اپنے زندگی پر فوکس کریں اور آج بس صبح یہاں پر سبزیاں بغیرہ آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنی ڈائیٹ ڈرنک بنا ہوں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا کہ میں ڈائیٹ کو لے کے کافی لاپربائی چل رہی تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ اپنی ڈائیٹ کے لئے آج میں ڈرنک کے سامان منگوا ہوں تو میں نے پودینہ بغیرہ ڈیڈاکس وارٹر کے لئے پودینہ ساری گائز کھانسی ہو رہی ہے موسم ایسا عجیب سا اور ہے تو یہاں میں نے لیمن بغیرہ منگوا کے رکھا تھا اور اپنا جو ہے یہاں ہارے مسالے کا میں آج بلاو بنانے لگی تھی تو اس کا بھی تیاری کر رہی تھی تو میں نے کہا سات سات دونوں کام ہو جائیں تو یہ کہ ساری سب جو کو الگ الگ کر کے میں رکھنے لگی تھی تو بس یہ کہ اپنا خیال رکھا کریں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھا کریں کیونکہ آپ سے ہی سب ہیں آپ کے گھر والے اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی آپ اچھے نہیں ہوں گے آپ اپنے آپ کو فریش فیل نہیں کریں گے تو آپ کے گھر آپ اپنے گھر والوں کا بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھ سکتے گا اس لیے سب سے پہلے فرسٹ آف تینگ آپ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے کھیرہ تھوڑا سا پودینہ اور ایک لیمن سلائس میں کٹ کے تھوڑا سا ادرک کٹ کے میں نے پانی جو ہے جو بھی آپ پینے کا پانی ہوتا ہے اس میں آپ یہ سب ڈال لیں ٹھیک ہے باٹل کو بڑی سی ایسا جال لیں جس میں آپ ایزیلی اس کو ڈال سکیں تو یہ میں سارا کھیرہ وغیرہ جو ہے اس میں ڈال رہی تھی سب کو میں نے اچھے سے دھول لیا تھا دھولے کے بعد کٹ کر کر میں اس میں ڈال رہی تھی اور ڈال لے کے بعد آپ نے اس بوٹل کو جو ہے اوور نائٹ رکھیں بوٹل کو فریزر میں فریزر میں رکھنے کے بعد آپ نے جب اسے پینا ہے تو اس سے ایک دو گھنٹے پہلے آپ نے اسے نکال کے رکھ دینا ہے فریزر سے باہر اور جب یہ روم ٹیمپریچر پہ ایک گھنٹے میں آ جائے تو آپ اسے پیئے پورے دن میں پھر آپ نے یہ پانی پینے اور وہ پانی جو آپ نے نہیں پینے تو ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں ہرے مسالی کی چکن پلاو کی سبزی کے اپنے میں نے ہرے مسالی دہین پیس بناتے رکھا تھا آلو مرگی اور یہ تھوڑا گرم مسالہ اور پیاس پہلے تو ہم ان سب چیزوں پر نکال لیں باقی آئل میں نے گرم کرنے کے لئے پھر آپ نے اس میں 3 سے چاپ کر لینی بارک پیاس 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 کو آپ نے جو ہے گولڈن لائٹ پینک شٹائپ کرنا ہے زیادہ آپ نے لال نہیں کرنی سالم کی طرح ہلکی پھلکی سی لال کرنی پلاو میں آپ کو پتا ہے کہ ہلکی پھلکی سی لال اچھی لگتی ہے تو پیاس سی گمائی رہی تاک جو ہے ایک طرف سے لال ہو جائے تو یہ تقریبا جو ہے بس ہونے ہی لگی تھی پھر میں جو ہے اس میں اس کو حلقا سا اور تھوڑا سا چمچہ چلا تی جاؤ پاک جو ہے جو ہے زیادہ بس مزی در تاک زیادہ جو ہے براؤ نہ جو پھر پلاو میں فلیور اچھا نہیں آتا تھوڑا جیت سا فلیور آتا ہے جلنے کا تو اس پی یہ جو ہے میں وہاں سے اٹھنی رہی تو خرے خرے بار بار رفت میں جو چمچہ ہلائی رہی رہی تی بس یہ ہلکی پھلکی نہ ہو جائے تقریبا تقریبا جو ہے آلو اور مرگی کو پہلے فلیور لوں ہلکا سا تو اس سے جو ہے فلیور آتا ہے سمجھ لیں آپ کی تھوڑا سا فلیور ہو جاتا ہے نا تو آلو کا فلیور پر اچھا آتا ہے آلو کچھ کہتے آمومن کہ آلو نہیں گلتا ایسا نہیں ہے آپ اس کو جو پہ جو ہے جو جو ہے ہو گئی تھی دیکھیں اس طریقے کی پیاز ہو گئی تھی اور یہاں میں نے چاول بھی تھوڑے بھگا لیے سیلے چاول کہ لیں آپ جو بھگو کر دیکھے جتنے بھگوے جاتے یہ چاول اچھے بلتے ہیں تو بس یہ پیاز مجھے لگ رہا تھا کیونکہ آلو کو ڈالنا ہے ٹھیک اور آلو کو ڈال لیں اور میں نے کافی نورمل پیس کیا تھے آلو کے تاکہ جو آلو گل جائیں اور پلاو میں آپ زیادہ نہ پکائے کریں آلو کو گریو میں کیونکہ وہ دب میں بھی اس میں جو گل جاتے جا جاتے اس لئے کچھا گریو میں تاکہ وہ بھاپ میں جو ہم دم ڈالتے بریانی میں پلاو میں تو اس میں گل جاتے ہیں تو یہاں پہ آلو بھی ہلکے پلکے سے ہو گئے تھے اور پھر میں نے اس میں ایڈ کر دی تھوڑی جو جتنی بھی چکن تھی تھوڑی کیا کہہ رہی میں جتنی بھی چکن میں نے لی تھی وہ ساری میں اس میں ڈال دی اور پھر اس کو میں نے آلو کو اور مرگی کو خوش کر لیا کیونکہ مرگی کا پانی ہمیشہ گوش مرگی آپ کہہ لیں پانی چھوڑتا ہے تو جب بھی آپ سالن بھونے یا کچھ بھونے تو پانی کو خوش کر لیا کریں کیونکہ اس سے ذائقہ آتا ہے اور جو smell مرگی کی گوش کی جو بھی ہوتی ہے وہ نہیں آتی تو یہ تھا طریقہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے بتا رہی جو ہماری دادی جان ہمیں بتاتی تھی چھوٹے چیزیں ہماری کوکنگ کو بہت میں مانے رکھتی ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو موائٹ کر دی تو ہماری کوکنگ خراب بھی ہو جاتی ہے چھوٹے چیزوں کو نظر میں رکھا کریں تو اس سے ہماری کوکنگ میں جان جاتی ہے تو اس میں میں تھوڑا نمک ڈال دیا کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ اس کو بھوننے کا ٹائم پہ نمک ڈال دیتے ہیں تو اور مزید اچھا فلیور آئے گا تو یہ کے دماغ میں چیزیں آتی رہتے ہیں تو میں کر لیتی ہوں باقی جو پیش بنائی دہین لسن اور ہری مرچے اور دھنیا پودینہ نہیں ڈالاتا دھنیا اور دھنیا کو ہم نے دنڈی کے ساتھ ڈالنا ہے اچھے سی دنڈی کو واش کر لیں اور ڈنڈی کے ساتھ اس کو پیس نا ہے تو یہ پورا ہم نے پیش بنا لیا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چائنیز نمک جو کہ اس پلاو کی شان کہ لیں آپ ضروری انگریڈینٹ ہے اس پلاو کا سارا ذائقہ اس دم پہ رکھ دیے میں چھاول اور دیکھ شکل آگئی بڑا یمی لگ رہا ہے مجھے دیکھ موہ میرے پانی آرہ گائز تو یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا بس رہ گیا تو میں دم پہ رکھ دوں گی اور ہماری ڈش تیار سو گائز الویدہ بینا چاہوں گی انشاءاللہ ملوں گے اپنا بہت خیال ہوگے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کی جیگا کومنٹ بتائی گا آپ لوگ نے ریسی پی کیا یا نہیں کنفیوز ہو ریسی پی ریسی ریسی پی ملیں گے اللہ حافظ